حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھی مصیبت میں پسا ہوا ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو میرے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کو ازان کا انتظار کر لینا چاہیے دوسرا جب ازان ہو رہی ہو تو اس ازان کا جواب دیں اور تیسرا میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب ازان ختم ہو جائے میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم ایک ایسی دعا سکلاتا ہوں ازان ختم ہونے کے بعد وہ دعا جب تم پڑھ لوگے اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد تم جو بھی دعا مانگوگے اپنی حاجت کے لیے کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی پریشانی میں تم مبتلا ہو اگر تم وہ دعا پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کروگے میرے نبی فرماتے ہیں تمہاری ہر حالت میں وہ دعا قبول کی جائے گی وہ دعا کونسی ہیں جو میرے نبی نے سکلائی ہیں اور یہ دعا اس وقت پڑھنی ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ازان کا انتظار کرو دوسرا ازان کا جواد دو تیسرا جب ازان ختم ہو جائے اس کے بعد یہ دعا پڑھنا اور اس دعا پڑھنے کے بعد جو دعا مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی وہ دعا یہ ہے اللہم ربہہ دہی دعوة الصادقة المستجاب لہا دعوة الحق و کلمة التقوى احجنا عليها و امتنا عليها